مطلب آپ سوچئے لڑائی جو اب اندوستان سے ہو گئی ہے وہ کیا رائی ہے مطلب کیا یہ گردتنتر سے ید کی تیاری ہو رہی ہے کیا کیا گردتنتر کے ورودھ ید کی سازش ہو رہی ہے کیا کیا یہ گردتنتر پر قدر کا خالصتانی پلان خالصتان ہے کیا دیکھیں ایک چیز بہت دھیان سے سمجھئے کہ کئی ایسی طاقتیں ہیں چاہے پاکستان یا اس کے آتنکوادی جو چاہتے ہیں کہ جو راشیے پرو ہے اس دن کچھ نہ کچھ خلل پیدا کی جائے جو بھارت کے راشیے پرو ہے اور گنتنتر دیوس کے دن دلی میں ٹریکٹر مارچ کو لے کر کسان آندولنکاری ابھی بھی اپنی زند پر عڑے ہوئے ہیں سپریم کورٹ بھی کہہ چکا ہے بہت دھیان سے سنیے گا کہ یہ دلی پولیس کو تیہ کرنا ہے کہ کون دلی میں گھچ سکتا ہے کون نہیں لیکن کسان سنگٹھنوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ دلی کے آؤٹر رنگ روڈ پر ٹریکٹر مارچ نکالیں گے جس کے ابھی تک پمیشن نہیں ملی ہے لیکن ٹریکٹر مارچ کو لے کر تقراب ابھی بھی بنا ہوا ہے اس بیچ کسان اور سرکار کی بیچ اسی تقراب کا فائدہ کچھ دیش ویرودی طاقتیں اٹھاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں دیکھیں ایک طرف ایس ایف جے سکھ فار جسٹس یا آتنکھوادی سنگٹھن خالیس سانی آتنگی سنگٹھن سکھ فار جسٹس جو بھڑکا رہا ہے کہ دلی کی بجلی کاٹ دو ایک طرف یہ دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں توپ نمہ ٹریکٹرز تیار کیے گئے ہیں ٹریکٹر کے آگے کرین ہے توپ ہے بختر بند ٹریکٹر تیار کیے گئے ہیں تیاری کس چیز کی اور یہ سمت سے پر ہے راشپت پر تیاری گنتنت دیوس کی سرکشہ چاک چوبند ہے لیکن کچھ تاکتے ہیں کچھ دیش ویرودھی یا آتنکھوادی خالیسانی آتنکھوادی ہیں جو نہیں چاہتے کہ سب کچھ سمودھ نکلے کچھ گدر کہہ لی جے گنتنت پر یا کچھ کرنے کی تیاری ہے آندولنکاریوں کی آڑ میں یہ لوگ کچھ بڑا کرنا چاہ رہے ہیں اس کو لے کر الگلے طریقے سے بھڑکانی کی کوشش بھی ہو رہی ہے سکھ اور جسٹس نے تو 25 اور 26 جنوری کو ڈلی کے بجلی کاٹنے کو کہہ دیا ہے اس سے پہلے ہم آپ کو توپ نوما کرین بکتر بن ٹریکٹر تمام چیزیں دکھا چکے ہیں ہم لوگ دراصل سوال یہ پوچھیں آتالٹ ہو کے کہ آخر گنتنت دیوس والے دن کچھ ہوا تو کون ذمہ دار ہوگا کسانوں کو گنتنت دیوس کے دن ہی ٹریکٹر مارچ کے زد کیا اب نہیں چھوڑ دینی چاہیے کیونکہ مسئلہ راشہ سرکشہ کا ہے مسئلہ راشہ ہت کا ہے مسئلہ دیش ہت کا ہے اور کسانوں سے بڑا دیش وقت کوئی بھی نہیں ہے مرسط آپ کو بتا دیں ایم ایس بٹا آج ایک خاص مہمان ہے مرسط کیونکہ پنجاب میں آتنگ بات ختم ہونے کے بعد پہلی بار خالستان اس طرح سے سر اٹھاتا نظر آ رہا ہے کھل کر اس طرح سے اس دن ہمت اگر خالستان کی بڑھ گئی ہے پنجاب میں آتنگ بات کے ختم ہونے کے بعد پہلی بار ہے کہ خالستان اس طرح سے سر اٹھا رہا ہے کسان آندولن کی آڑ میں یہ ہمت کیسے بڑی ہے ایم ایس بٹا کو آپ دیکھ رہے ہیں وہ مرسط آج لائیو ہیں اور ساتھی آپ کو اتا دیں ایم ایس بٹا آل انڈیا انٹی ٹیرریجرز فرنٹ کی ادھیاکش ہے زفر اسلام جو کی راجے سبہ سانسد ہیں بی جے پی کے پروکتہ ہیں وہ مرسط ہیں میسار عویندر چیما اور پشپیندر چودری دو کسان نیتا ہیں پروفیسر عوانی جے شوستی آپ سب کا بہت بہت سواگت سب سے پہلے ایم ایس بٹا یہ اتنی عمت کیسے بڑھ گی خالستان کی ایک بات تو میں امن جی آپ کو کہہ دوں جس کو دکھا رہے تھے نا پننوں کو آپ پننوں کو انگلینڈ میں بیٹھا بڑھ کے مارتا ہے یہ اس نے دو سال پہلے چیلنج کیا تھا بیس میں ہم خالستان بڑھیں گے تو اس کی ایسی کی تیسی اس کی انگلینڈ کی ساری دلی کیا بیسیاں ہزاروں نوجوان ہندو نوجوان اور اگلے دن اس کا کارکرم تھا ہمارے سے ہزاروں اس کا تھا ایک ہزار سے بھی جانا نہیں تھا کچھ نہیں ہے کچھ کارکرم ملے کانوں کا ایک اندولن ان کی باتیں ہو سکتیاں سارکاریں باتیں کر رہے ہیں سارکار بات کر سکتے ہیں پر آپ نے ہمارے جی کسانوں کو دیش وقت بھی کہا کوئی شک نہیں کسان ہندوستان کا انداتا ہے شبی جنوری پندرہ کچھ کے آخر ایک ہندو کی ہے یا سکھی ہے شبی جنوری ہندو مسلم سکھ تھائی دنیا میں جو بیٹھا ہے جب پنجاب کے اندر ہمیں کہتے تھے ایٹی ٹو کے اندر بٹا اگر ترنگا جنڈا لہر آئے گا پندرہ کچھ جنوری بنائے گا بمبوں چھوڑا دیں گے ہم نے تھریر پہ بم کھائی تھے ترنگا جنڈا لہر آیا تھا کسان کے اندولن کے بم خلاب نہیں ہے پر کسان اندولن کی یاد میں پوری شک سماج کی پگڑی کی اوپر کوئی بھی اگر واقعہ ہو جائے جس طریقے تھے پنجو نے کہا دلنے کی بجلیاں بند کر دو کوئی اومن بم چل جائے کسی کی موت ہو جائے کوئی ایک کے پھوٹی سیون سے گھٹنا ہو جائے ہماری پگڑی کہاں ہے کسان بڑا ہے میں مانتا ہوں پر سردار کی پگڑی آگے بھی داگ لگا تھا بڑی مشکل سے ہم نے داگ میتایا ہے پنجاب میں ستی ہزار بے گناہوں کے قتلیام ہوئے ہیں ہم نے بھی شریر کی آدھے حصے گوائے گئے چکاسی کے دنگے ہوئے پوری ہندوستان کے اندر کئی سکھ بھائیوں کا قتلیام ہوا کیوں ہوا اے راجنیسک لوگوں کی گلتیوں کے ساتھوں تھے سکھ بھائیوں کا نقصان ہوا کسان اندونن کہ نہ آپ خلاب ہیں نہ کوئی پارٹی خلاب ہیں پر اگر پندرہ گلچہ سبی جنوری کی آڑھ میں اگر اتحاد کے اندر کوئی ایسی گلتی کسی نے کر دی تو پنجابیوں کو ہندوستان نے دنیا میں بیٹھا ہوا ہندو اور مسلمان اور چکھوں جو اچھراست کے ساتھ پیار کرتا ہے مارک نہیں کرے گا یہ نرندر موڈی جی کے لرائی نہیں ہے یہ نرندر موڈی جی کے لرائی نہیں ہے یہ خالستانی آتنکھوا دی یہ خالستانی کتنی بھی کوشش کر لیں کسان بھائی جہاں سے میں آنے والے نہیں ہیں اور کسان بھائی انداتا ان کو ایسا موت توڑ جواب دیں گے نا آج کے بعد ہمت نہیں ہوگی ان کی یہ میں جانتا ہوں میرے ساتھ اس وقت بلدیو سنگھ سرسا ہیں جو کی ایک ذمہ دار آواز ہیں کسانوں کے بیچ کی ان کو وشیش طور پر بلائے گیا ہے ہمارے ساتھ رویندر چیما رویندر چیما اس وقت ہے رویندر چیما جی خالستان چاہتا ہے کہ گھن تنتر دیوست والے دن پریڈ نکلے ٹریکٹر اترے سڑکوں پر اور جو ہے پرابلم ہو آپ کو نہیں لگتا آپ ذمہ داری کسان بھائیوں کی ہے کہ اس خالستان کے اس پلان کو فلاپ کیا جائے اور سیما کے اس طرف کوئی نہ آئے یہ اب ذمہ داری کسان بھائیوں کی نہیں ہے آپ کے حساب سے جو خالستان چاہتا ہے وہ کم سے کم نہ ہو اب حبوں جی ہم جتنے بھی کسان لوگ یہاں آئے ہیں ہم اپنے دیش کی رازدانی میں اپنے پروار میں بیٹھ کر پروار کے مقیہ کے پاس اپنی مانگیں لے کر آئے ہیں ہمارے پہ جو بھی الزام اس سے پہلے لگائے گئے ہیں کہ یہاں خالصتانی آگئے ہیں یہاں ٹکڑے ٹکڑے گینگ آگیا ہے یہاں سے دیش دروہی آگئے ہیں میں ایک بات آپ کو سپسٹ کر دینی چاہتا ہوں کہ جس دن ہمارا سنگل شروع ہوا اس سے ایک ہفتہ بعد یہ باتیں آنی شروع ہو گئے تھی اور اس کے آج چون دن بیٹھ چکے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ایک بھی درگٹنا وہاں پہ نہیں ہوئی اور نہ ہم نے ہونے دی یہ سنگل شروع چڑھ رہا ہے یہ کسانوں کی جندگی کا سوال ہے ان کے بچوں کے فیوچر کا سوال ہے اس میں کوئی کتاہی ہمارا کسان لیڈر کسی قیمت پہ نہیں چاہتا اور ہمارے کسان بھائیوں کو ہر سٹیج سے ہم یہ سکشت کرتے ہیں کہ کوئی ایسی گٹنا نہیں ہو ہر ٹینٹ کی جوٹی لگی ہے کہ اپنے ٹینٹ میں جتنے بھی لوگ ہیں ان پہ پوری گوھر رکھے کوئی باہر کا آدمی نہیں آنا چاہیے وہاں کھانے کے ٹائم میں بھی جو لوگ آتے ہیں ان کو بقاعدہ طورتے جو لوگ باہر میں بھی کیونکہ لنگر ہے وہ گروہ کا باہر سے بھی جو لوگ آتے ہیں ان کو بھی ہم پورا سٹیڈی کرتے ہیں کہ اس میں کوئی شرارتی انصر نہ آئے لنگر کھانے کے لیے کوئی بھی آئے تو جہاں تک ایک سوال پوچھ لو میں ٹوکنا نہیں چاہتا ہوں جب آپ بولتے ہیں کسان بولتا ہے میں بیچ میں نہیں ٹوکتا ہوں ایک سوال آپ کی اجازت سے پوچھ رہا ہوں آپ یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی گھسپیٹ نہیں ہوئی ہے میں بہت دھیان سے شفت کا استعمال کر رہا ہوں کسان آندولن میں خالستانی گھسپیٹ نہیں ہوئی ہے یا مجھے بھروسہ دے سکتے ہیں امان جی میں آپ کو ایک بات بہت فرسٹ کرنی چاہتا ہوں کہ ہمارا اور میں ہاتھ جوڑ کے پورے دیشواسیوں سے یہ بات کہنی چاہتا ہوں کیونکہ میں پنجاب سے ہوں کسان بھی ہوں ویپاری بھی ہوں اور یہ بات ہاتھ جوڑ کے پورے ہندوستان کے ناغریکوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ سکھ دھرم میں کہیں بھی کسی اور دوسرے دھرم کی اخلاف کسی دوسرے ناغری کے اخلاف کوئی بھی مطلب درباشہ بولنا کوئی بھی دو شبد کہنا یہ ہمارے گنووں نے ہمیں نہیں سکھایا ہے ہمیں تو سکھایا گیا ہے ہمیں تو سکھایا گیا ہے معافی کے ساتھ آپ مد ہاتھ جوڑیے میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ میرے بڑے ہیں میرا بس مقصد آپ سمجھئے یہ کوئی یہ کوئی سکھ کا سوال نہیں ہندو مسلم سے کس آئی سب سے بڑے راشبھکت ہیں جو سکھ ہے نا سب سے بڑے راشبھکت ہیں فوج میں آپ دیکھ لیجئے کہیں پر بھی وہ وہ ویوات کا وشہ نہیں ہے میں دراصل چیما جی بس آپ سے یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آندولن میں گھس پیٹ ہو گئی ہے آندولن میں جگتار سنگھ ہوارا خالصانی آتنکوادی کے پوستر ہے سبود دیوں گا آپ کو نمبر دو آندولن میں جرنیل سنگھ بھندرا والے خالصانی آتنکوادی کے پوستر ٹینٹ ٹریکٹر لگے ہوئے ہیں نمبر دو نمبر تین سنگو بارڈر پر ایسے ٹینٹ اور ٹریکٹر ہیں جس کے اوپر ریفرینڈن ٹوانٹی ٹوانٹی سے لے کر سب چل رہے ہیں سر